ہلو دوستو نمشکار سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیپی انویسٹرز فیملی میں دوستو اس اپیسوڈ میں آج جیسا کہ آپ تھمنیل دیکھ پا رہے ہیں بات ہوگا دوستو ویدانت کا ویدانت کے اوپر میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا اگلا ویڈیو میرا جو لیٹس ویڈیو بتایا تھا اس میں بتایا تھا ویدانت کے اوپر میں کوریج کرنے والا ہوں اور دوستو ہائیسٹ الومینیم پروڈکشن اچیو کیا ہے ویدانت نے الومینی پروڈکشن اچیو کیا گیا ہے ویدانت کے دوارا اور بھی کئی سارے انٹریسٹنگ نیوز ہے جو مارکٹ میں آئی ہے اور ایک اور بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ تارگیٹ ون تھاؤزن کا جو میں نے لکھا ہے کیا یہ اچیو کرنے کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اچیو کرے گا یا نہیں کرے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے انڈ میں لیکن اس سے پہلے دوستو ویڈیو کا انڈ تک دیکھئے گا بہت امپورٹن ویڈیو ہے بہت کچھ جاننے ملے گا کمپنی کے پروڈکشن سیلز کے بارے میں کتنا سیلز ہوا ہے کتنا پروڈکشن بڑا ہے سب کچھ جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا دوستو سب سے پہلے آپ کے لئے ڈسکلیمر اور یہاں پر دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ ویدانت کو میں دوستو 300 روپے کے بھاو سے کور کرنا ہوں دوستو 300 روپے پر جب یہ سٹوک ٹریڈ کرتا تھا اس طب سے میں نے ویڈیو لگاتار کوریچ بنایا ہے آپ میرے پورانے ویڈیوز جا کر کے دیکھ سکتے ہیں 300 روپے پر سارے 300 روپے پر 400 روپے پر بھی شاید میں نے ویڈیو بنایا تھا بہت کم سمائی میں دوستو سٹوک نے ایک بہت بڑھیا ہمیں رنپ دکھایا ہے دوستو 90 کے اوپر مجھے یاد ہے میں نے دوستو 90 295 کے اوپر بھی ویڈیو بنایا تھا جب یہ سٹوک دوستو 90 295 پر ٹریڈ کرتا تھا اور جب بائی بیک آیا تھا تب بھی شاید میں نے ویڈیو بنایا تھا لیکن دوستو 90 295 روپے پر تب سے میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا ہے دوستو اور آج دوستو دوستو سٹاک چلا گیا ہے چار سو روپے کے اوپر سٹاک کے اندر ایک اچھی کاسی ہے ہمیں ریلی دیکھنے کو ملی ہے کافی اچھا پرفرم کیا ہے سٹاک نے کرونا کے ٹائم میں دوستو یہی سٹاک کہاں پر ہوا کرتا تھا آپ کو میں بتاؤں تو ساٹھ روپے پر ہوا کرتا تھا کتنا ساٹھ روپے تک یہ سٹاک نیچا آیا تھا دوستو سوچ لیجئے اور آج یہ سٹاک چار سو روپے سے بھی اوپر ہے کہاں بات چلی گئی بھئی یا نبے روپے پر بھی میں نے سٹاک دیکھا تھا اس سٹاک کو لیکن تب میں یوٹیوپر ایکٹیو نہیں تھا ورنہ آپ کو ضرور اس کے بارے میں میں ویڈیو بناتا لیکن یوٹیوپر میں جب ایکٹیو ہوا تب یہ سٹاک آلریڈی بھاگ چکا تھا اور دو سو پچاس کے اوپر ٹریڈ کرنے لگ گیا تھا باقی دوستو سٹاک کے بارے میں ایک نیوز آئی ہے ہیپی انویسٹرز ایڈوائزری کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ وہ نیوز کی ہم بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ کو دوستو ایک ہی نویدن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پروفٹ کمانا تو ہماری چینل کے ساتھ آپ بنے رہ سکتے ہیں باقی ہم ایسے ہی ہر روز ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کے ساتھ ایسے ہی اپنا پیار بنائے رکھئے گا اور اپنا اگر آپ چاہے تو کوئی بن پسندیدہ سٹاک آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر آڈینس ڈیمانڈ میں ایک اور الگ سے ویڈیو بنا دوں گا جہاں پر ہم وشش روپ سے فنڈامنٹل ہی چرچہ کریں گے اس سٹاک کے بارے میں جو آپ کو پسند ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب دوستو بات کرتے ہیں بینا دیر کرتے ہوئے اس نیوز کی دوستو ایلومینیا ایک ایسا پروڈکٹ ہے دوستو جس کا بہت ہی زیادہ ریکوارمنٹ ہونے والا ہے نیر فیوچر میں اور مائننگ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو واقری میں پروڈوشن اینورمنٹ فرینلی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے دوستو ابھی فیلحال کیونکہ یہ ہی ہمارے دیش کو ایک ڈیولپنگ گنٹری کو چلانے میں ایک اچھا اہم رول پلے کرتا ہے دوستو مائننگ ایکٹیویٹی اب یہاں پر دوستو بات کریں کیا اچھیو کیا ہے ویدانت نے ویدانت دوستو ون اف مائی فیر ویڈ سٹاک رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھیوڈ ویدانت اچھیوڈ اہیسٹ ایور ایلومینیا پروڈکشن اوف جتنا بڑا بیجٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی بڑا بیجٹ ہے دوستو یہ اور انیس لاکھ سکسٹی ایٹ 1000 ٹنز کا انہوں نے ہائیسٹ ایلومینیا پروڈکشن اچھیو کیا ہے 7% year over year انکریز کیا ہے ان کے پروڈکشن ویلیو میں اور ایلومینیم پروڈکشن اولسو ٹچڈ ریکورڈ ہائی آف 22,68,000 ٹنز وید 15% year over year انکریز driven by پروڈکشن ریمپ اپ اچھ اکٹیویٹیز این اپوریشنل ایفیشنسی دوستو اپنی ایفیشنسی دکھاتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کمپنی اپنی ایفیشنسی کس طریقے سے مینج کر پا رہی ہے کس طریقے سے اپنی پروڈکشن کو لگاتر بڑھائی ہی جا رہی ہے یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے دوستو کمپنی کے بارے کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی کمپنی اگر اپنی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے یہ دکھاتا ہے کہ ان کی ٹیم ورک ان کا مینجمنٹ کتنا فوکس ہے ان کے کام کے لیٹر کیونکہ ہر سال ان کا نیا نیا کچھ نا کچھ ٹارگیٹ اچھی ہو رہا ہے نیا نیا سیلز فگر آ رہا ہے نیا نیا پروفٹ مارجنز نکل کر کے آ رہے ہیں دوسری دوستو ایمپورٹن یہاں پر پوائنٹ دیکھیں گے ہم اچھیوڈ بیسٹ ایور مائنڈ میٹل پروڈکشن ون ملین مارک ٹو ریچ آف اتنا بڑا ٹن میں نمبر نہیں بولوں گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا بڑا اماؤنٹ اچھیوڈ کیا گیا ہے ان کے دوارا اور یہ بھی دوستو پانچ پرسنٹ کے گروت ہوا ہے اس کا year over year بیزز پر دوستو اگر دوسری بات کی جائے یہاں پر تو یہاں پر ویسے ہی دوستو آپ کو چار پرتیشت کا انکریز دکھے گا یہاں پر اوئل ان گیس ایوریج گروس اوئل ان گیس پروڈکشن was marginally lower by 1% year over year اوئل ان گیس میں ایک پرتیشت کا گیڑا بٹایا ہے لیکن راجستان بلوک ایوریج گروس پروڈکشن was up 4% as the natural field decline has been offset by the ramp up of gas production تو دوستو اوئل فیلڈ میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک پرتیشت سے ان کا year over year کم ہوا ہے لیکن اس کے سامنے چار پرتیشت کا increase دیکھنے کو ملا ہے natural gas production میں دوستو نیچرل گیس پروڈکشن میں بھی involved ہے بیداند اور اس میں چار پرتیشت کا increase دیکھنے کو ملا ہے دوستو پیگ آئیرن یہ ایک بہت بڑا نمبر ہو گیا دوستو پیگ آئیرن میں جو پیگ آئیرن ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا ایک آئیرن کا فارم ہوتا ہے جہاں پر تیتیس پرتیشت کا year over year increase دیکھنے کو ملا ہے پچھلے سال کے مقابلے اور financially 21 production was impacted by nationwide covid-19 lockdowns یعنی کہ اب ان کی پٹری واپس گاڑی پٹری پر آ چکی ہے اور 33 پرتیشت کا upside دیکھنے کو ملا ہے ان کے پیگ آئیرن پروڈکشن میں وہی بات اگر دوستو کر رہے تو total sellable plus steel production increased about 6% year over year تو 6 پرتیشت سے یہ بھی بڑھ چکا ہے financial year 2022 میں ایک اچھا کاسا figure دیکھنے کو ملا ہے ویداند کی طرف سے ہمیں اور جو covid-19 کی بجے سے ان کے اندر جو production اور sales میں گرا بٹ آئی تھی اب وہ اچھی کاسی recover ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس news کے اوپر اگر ہم بھروسہ کرے تو اب دوستو یہاں پر بات کرتے اور production increased of about 70% year over year 70% سے دوستو اور production بھی بڑھ چکا ہے تو اور اور اگر دوستو میں بات کروں یہاں پر کہ production میں ایک اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ہمیں stock میں upside آنے کی سمبھاؤنا ہے یا نہیں اس کے لئے آپ کو مجھے تھوڑا سا سمجھ دینا پڑے گا میں آپ کو chart پر لے کر جاتا ہوں اور وہاں پر میں technically بھی تھوڑا دیکھ لوں chart کو اور آپ کو سمجھاؤں گا کیا رہے گی ہماری buying strategy کتنا اوپر جانے کی سمبھاؤنا بنا رہا آپ سبھی کا سواگت ہے یہاں پر میں آپ کو one day کا line chart دکھا رہا ہوں اور نیچے ہے volume data لیکن volume data مجھے پتا ہے آپ سبھی کوئی اتنا خاص نظر نہیں آرہا ہوگا کیوں کیوں اتنا volume generate ہی نہیں ہو رہا بھائی ساب کیوں generate ہو اگر اتنا بڑھی share ہوگا آپ کے ہاتھ میں تو آپ بیچ ہوگے کیا تو میں کا تو ان کو سب سے پہلے جن کے پاس میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد share ہے ان کو بہت بہت بتائی ہو آپ کو بہت ہی کم سمائی میں ایک اچھا خاص return ملا ہے اور ہمارا ایسے ہی educational purpose سے ویڈیو آپ کے لئے روز آتا رہے گا تو اب دوستو بات کرتے ہے کیا رہے گی ہماری اب ہی کے حساب سے سٹریٹیجی کیا میں نے وہ جو ہزار روپے کا target آپ کو دکھا تھا کیا وہ مجھے لگتا ہے اچھی ہوگا یا نہیں ہوگا 100% کوئی بھی بتا نہیں سکتا لیکن ہاں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا دیکھئے دوستو یہاں پر زوم آؤٹ کروں تو ایک اچھا خاصی سٹاک کا سائن یہی ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر جائے پھر تھوڑا سا کریکشن دکھائے اور ایک consistent growth ہمیں دیتا رہے بڑے companies میں سے one of the favorite companies of mine ہے ویداند اور میں ہمیشہ اس stock پر bullish رہا ہوں اور آج بھی اس ویڈیو کو اس conclusion کے ساتھ close کرنا پسند کروں گا کہ میں ابھی بھی stock کے اندر bullish ہوں میں اس stock کو swing trading کے لئے پسند اتنا نہیں کرتا ہوں کیونکہ swing trading میں دوستو ان stock پسند کیا جاتا ہے جو cyclic ہو تھوڑا سا نیچے جاتے پھر اوپر جاتے پھر واپر سے جہا پر پڑھیا perform کر رہا stock تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے کتنی بھی آپ کو dip میں ملے profit correction میں ملے market گرتا ہے تب ملے آپ کو ضرور اسے اپنے portfolio کا یہ بتا رہا ہوں باقی آپ اپنا research کر بھی comment section میں مجھے بتا سکتے ہیں ملیں گے پھر سے کسی اچھے ویڈیوز میں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے اچھا ہاں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا اگلا episode کس کے اوپر ہونے میرا ویڈیو کیسا لگ ضرور بتائی گ ہزار روپے کا target long term کے لئے بھلکل بھرا target نہیں ہے دوستو ہزار روپے کا target long term کے لئے اگر آپ سوچ تو ضرور achieve ہو سکتا ہے اب ہی میں آپ کو 1000 روپے target short term میں لیکن long term میں یہ ضرور اگر stock split نہیں ہوا bonus share نہیں دیئے گئے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو 1000 روپے تک ضرور stock جانے کی سمبھاؤ دکھا رہا ہے جس حساب سے ان کے fundamentals improve ہو رہے اس حساب future ابھی کیا کافی حد تک stock بڑھ چکا یا اور بھی ہمیں اوپر profit ملنے کے chance بن رہے ہے مارکٹ کی situation کو دیکھنے کے اوپر target میں 2500 لکھا ہو پائے گا مجھے کیا لگتا ہے اس کے بارے میں اور 100% return کا guarantee بھی کیا میں دیو پاؤں گا اس stock کے اندر ابھی کے حساب سے دینے کے بعد کیا مجھے لگتا ہے کہ 2500 روپے کا 100% achieve ہوگا یہ سب کچھ دوستو جاننے کے لئے آپ کو اگلے اپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا جو آئے گا کل اور باقی دوستو ویڈیو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہماری چینل کے ساتھ تو بنے ہی رہے تو ہمارے پریبار جنوں کو ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں بات کریں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہی ہی با بائی